اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہے آج کی سہری اور آج کی افتاری کی روٹین بہت مختلف بہت ڈیفرنٹ اور بڑی مزے کی اور بڑی ایکسائٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی نہ میں سہری گھر بنا رہی ہوں نہ میں افتاری گھر بنا رہی ہوں کیونکہ ویکنڈ تھا میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ویکنڈ پہ ہمارا یہی پلان ہے کہ ہم تھوڑا سا نہ چینج کریں روٹین کو اور بچوں کا پلان تھا کہ آج ہم لوگ سہری باہر کریں گے تو چلیں جی اب جا رہے ہیں ہم لوگ باہر یہاں ہماری سرگودہ میں بہت اچھے چنے اور پائے اور اس طرح کیا جو ناشتہ اور سہری بڑی شاندار قسم کی نہ ہو جاتی اور مل جاتی ہے ہم لوگ آئے ہیں مین بازار میں مین سٹی میں جیسے لاہور میں انار کلی اور پرانے بازار ہیں اسی طرح ہمارے سرگودہ میں بھی پرانے بازار کھانے پینے کے لئے بہت مشہور ہیں بڑے اچھے فوڈ پوائنٹس اور بڑی زبردست یہاں پہ نہ کھانا پینہ مل جاتا ہے ہم لوگ انتظار میں تھے ہم لوگوں نے اپنا آرڈر دے لی ہے ابھی ہمارا بس آنے والی ہے سہری تھوڑی جو میں سہری آج ہم لوگوں نے بڑی مزے کی اور بڑی شاندار قسم کی کرنی ہے اور بس مزہ آ جانا ہے تھوڑا سا کیونکہ روٹین سے بھی ہٹ کے ہونا تو اس وجہ سے ہماری سہری میں ہم نے انجوائے بڑا کرنا ہے تو بیٹے کو ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ چیر لگی ہوئی یہاں پہ بیٹا بیٹھے گا کیونکہ وہ گاڑی میں بیٹھ کے نہیں کھا پا رہا تھا تو ہم نے اس کا بار ٹیبل اور چیر لگوا دی میں میری بیٹی اور میرے ہزبر نے ہم نے اندر ہی بیٹھ کے کھا لیا لیکن یہ کہ بڑی مزے کی اور بڑی ہی اچھی والی جو سہری ہے کافی دنوں کے بعد ایک چینج اچھا چینج ویسے بھی بہت اچھی لگتی ہے وہی روٹین سے ہم لوگ پراتے بنا رہے تھے سارا کچھ کر رہے تھے لیکن آج ہم لوگوں نے جو سہری آرڈر کی ہے وہ ہے جی بلکل دیسی روایتی لاہوری قسم کا جو ہماری سہری ہے وہ ہے پائے اور نان اور پائے اور نان کا کیا مزہ آگیا اچھا پائے میں نا تھوڑی سی میرچنوں نے زیادہ ڈالی بھی تھے آپ کو دیکھنے میں بھی لگ رہا ہوگا ہے پائے جو تھے نا وہ بلکل لال تھے لیکن پائے گلے بہت اچھے ہوئے تھے اور بڑے شہاندار بڑے مزے کے ساتھ میں ہم لوگوں نے آگے رکھ کے لسی کے گلاس آرڈر کی لسی پی اتنی مزے کی اور اتنی انٹرٹیننگ سے اور اتنی شہاندار ایکسائٹنگ سے ہماری نا آج سہری ہوگی میں نے خود بڑا کافی دنوں کے بعد نا انجوائے کیا بہت انجوائے کیا آپ لوگوں نے بھی انجوائے کیا ہوگا اب ہم گھر واپس آگئے ہیں تو بس اب میرا یہی دل ہے آپ کو بتا ہے مجھے نا ایک چیز کی بہت طلب ہوتی ہے وہ آپ سب کو بھی ہوتی ہوگی اور ضرور ہوتی ہوگی کیونکہ جو لور ہوں گے نا اس چیز کے ان کو تو بہت طلب ہوتی ہوگی میں جی چائے کے بغیر بلکل میرا گزارہ ہی نہیں ہوتا اب بس میں چائے جلدی جلدی سے رکھوں گی چائے پیوں گی اور آپ کو بتا ہے سیری پھر بند ہو جانی ہے سیری روزے کا آپ کو بتا سائرن بچ جانا ہے چائے پیتے ہیں میں نے میڈیسن بھی لینی ہوتی ہے میڈیسن لوں گی تو بس ہم لوگ چائے پیتے پیتے ہم لوگوں نے گپے لگائی گپے شپے کرتے رہے کہ آج سیری بڑی مزے کی تھی یہ کھایا اتنا انجوائے کیا سب بیٹھے ہیں لاؤنج میں اور ساتھ ساتھ ہماری گپ شپ آج اچھا فری تھی نا تو گپ شپ کا اتنا ٹائم مل گیا ہمیں سیری کے وقت بڑا ہم نے انجوائے کی اور موسم بھی بڑا خوبصورت تھا اور ہوا بھئی ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی تھی پہلے ہم لوگ گراج میں بیٹھے رہے پھر میں نے چائے بنائی پھر ہم لوگوں نے لاؤنج میں آکے چائے پی تو یہ ہماری جو سیری کی ساری روٹین تھی اچھا چائے پیتے ہوئے نا ایک اور بھی مجھے چیز بڑی یاد آ رہی تھی میں نے کہا جو انسان فارغ ہوتا ہے اس کے بس کتنا ٹائم ہوتا ہے ایدھر کی باتیں سوچنے کے لیے اور جو بندہ مصروف ہوتا ہے میں گھر میں جب سیری بناتی تھی تو بڑی مصروفیت ہوتی تھی بس یہ اب ہمارا روزہ بند ہو گیا سیری ختم ہو گئی نماز کا ٹائم تھا نماز جلدی جلدی سے پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ کو پتا ہے وہی روٹین وہی سارا دن نماز پڑھ لو تصبیہ کر لو اور بچوں کے ساتھ آج کل بچے بھی پڑھ رہے ہیں کیونکہ ان کے پیپرز ہونے والے بیٹی کے تو بس نماز سے فارغ ہو کے پھر ہم تھوڑا سا آرام کریں گے کیونکہ آج بچے ساری رات سے جاگے ہوئے تھے سیری تک وہ جاگے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے سیری جاگے کرنی ہے ہم باہر جائیں گے اور باہر سے ساری کھا کے آئیں گے تو اس لئے بچوں کی دید بھی تھوڑی سی ہوئی اب بس نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم آرام کریں گے آرام کے بعد اٹھوں گے اور پھر بچوں کی جو ڈیلی کی روٹین ہے پڑھنے کی پڑھانے کی وہ چلے گی اور افتاری کا تو ویسے ہے ہمارا پلان جو ہے نا وہ آج باہر کا ہے لیکن اچھا میں نے پتا کیا سوچا ہے میں اٹھی ہوں نا تو میں نے ہی سوچا ہے کہ نماز پڑھتی ہوں اور ہم افتاری جو ہے نا وہ گھر کرتے ہیں اور کھانا جو ہے نا افتاری کے بعد کا وہ ہم باہر کر کے آئیں گے افتاری پھر میں نے ہی سوچا کہ جلدی جلدی سے گھر کی کرتی ہوں گھر میں یہ ہے کہ میں نے فٹا فٹ سے نا دودھ سوٹا بنا لیا اور افتاری منگوالی جیسے کہ جو چیزیں آپ کو پتا ہے روٹین میں افتاری میں ہوتی ہیں سبوسے پکوڑے جلیبی انڈے والے پکوڑے اس طرح کی چیزیں جو نا جو افتاری کے لیے سپیسیفک ہوتی ہیں نا وہ میں نے باہر سے فٹا فٹ پنگوائی ہیں دودھ مکس کیا دودھ سوڈا بنا کے رکھ دیا چلیں جی افتاری جو نا اس طرح پھر میں گھر سے کر لیتے ہیں اور جو کھانا افتاری کا ہوگا نا جو مطلب بچوں کا پلان ہے آج کوئی سٹیک کھانا ہے یا کوئی برگر کھانے ہیں یا کوئی پیزا لینا ہے وہ ہم لوگ باہر جا کے کھائیں گے لیکن ابھی پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ افتاری گھر سے کرتے ہیں سکون سے نا کوئی ہوتا ہے افتاری کے بعد یہ ہوتا ہے افتاری کے لیے میں مجھے ہوتا ہے نماز پڑھنی ہے نماز پڑھنی ہے تسبیح کرنی ہے وہ پھر آپ کہیں باہر ہوتل میں یا باہر ریسٹورنٹ میں نہیں کر سکتے تو مجھے تھوڑا ساتھ وہاں دکت ہوتی ہے بس اپنے گھر میں سکون آتا ہے نماز پڑھنے میں تو بس یہ ہی تھا میرا کہ اب ہم افتاری کرتے ہیں میں جلی جلی سے چیزیں جو ساری ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتا ہے یہی افتاری کی موسٹی چیزیں ہوتی ہیں ہر گھر میں اچھا میں خود بھی بناوں گی تو یہی چیزیں ہونی تھی تو میں نے یہ سوچا میں نے کہا افتاری جو ہے نا وہ آج ہم ریڈی میٹ منگواتے ہیں سموسے ہو گئے پکوڑے ہو گئے میرے ہاں سے جلیبیاں میرے ہز بڑھ لے آئے کیونکہ بچوں کو نا جلیبیاں بہت پسند ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو جلیبی بہت پسند ہوگی مجھے تو خیر بڑی پسند ہے اور سب کو بہت پسند ہوتی ہے میٹھے میں جلیبی سرگودہ میں جلیبی بڑی اچھی مل جاتی ہے سرگودہ ہر لحاظ سے بہت اچھا ہے مجھے تو خیر بہت پسند ہے اپنا شہر بہت خوبصورت ہے بہت چھوٹا ہے لیکن بہت خوبصورت ہے ہر چیز مل جاتی ہے اب تو ہر طرح کا برینڈ پر آگیا ہے جو اس لیے وہ بھی دیکھ کرتی ہے بڑی سٹیز میں جانے والی ہماری ختم ہوگی ہے اب میں جلی جلی سے بڑھتا لگاتی ہوں اور کچھ بڑھتا جو میں نے پہلے کے دھوکے رکھے ہوئے تھے وہ سمیٹ رہی ہوں آپ کو بتا ہے یہ والے کام بھی تو ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کافی دنوں سے میں گھر کی روٹین نہیں شیئر کر رہی تھی کہ ہم باقی کیا کر رہے ہیں میں سہری اور افتاری ہی آپ لوگوں سے شیئر کر پاتی تھی کیونکہ سہری اور افتاری کا کام اتنا زیادہ ہو جاتا تھا کہ باقی کام میں پھر شیئر ہی نہیں کر سکتی تھی نہ کوئی صفائی کی روٹین نہ کوئی برطن برطن میں تو کچھ بھی نہیں کچھ بھی آپ لوگوں سے شیئر نہیں کر پا رہی تھی تو میرا یہی تھا کہ آج چھوٹی چھوٹی جو باقی چیز ہے نا جو میں کافی دنوں سے آپ لوگوں سے نہیں کر سکتی وہ بھی ساتھ ساتھ کر دیتی ہوں نا یہ افتاری ریڈی ہے اب میں بچوں کو کہہ رہی تھی کہ آپ افتاری کو نا فٹا فٹ سے نا ٹیبل پہ لگاؤ لیکن اس سے پہلے نا ہماری نماز ہے نماز پڑھ لو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ افتاری لگاتے ہیں نماز آپ پڑھنے کے بعد بچوں کا یہی پلان تھا کہ پہلے ماما ہم لوگ نا نماز پڑھیں گے افتاری کے بعد پھر ہم لوگ نا کھانا کھانے کے لئے باہر جائے گے لیکن آپ کو بتا فوری افتاری کے بعد نماز پڑھنے کے بعد دل کرتا ہے کہ تھوڑا دل ریسٹ کر لے نا کھانا تو آپ کو بتا یہاں پڑے آرام سے آٹھ ساڑے آٹھ نو دس پیجے تک بھی مل جاتا ہے اب میں پہلے ٹیبل لگوا دوں بچوں کے ساتھ آج میں میرے ماشاء اللہ ماشاء اللہ میرے آپ لوگ دیکھیں گے میرے بیٹے نے بھی بہت ہیلپ کیے اچھا میرے بیٹے کو خیال آیا کہ ماما میں آپ کے ساتھ ہیلپ کروانے لگ گیا ہوں لیکن میں نے تو اثر ہی نہیں پڑھی اب اسے میں فٹا فٹ کہہ رہی تھی کہ آپ اثر پڑھ لو بیٹے ٹائم گزر جاتا ہے آپ کو بتا ہے کہ نماز کا ٹائم گزر جائے اور مجھے یہ ہوتا ہے قضا والی نماز بچے جب گھر میں ہیں فارغ ہیں تو قضا نماز کیوں پڑھنی ہے نماز اپنے ٹائم پہ ہی مقرر وقت پہ ہی ادا کی جائے تو اس کا بھی مزہ ہے دیکھیں نا ہر چیز جو اپنے ٹائم پہ کی جاتی ہے کتنا ہمیں سکون آتا اور کتنا مزہ آتا ہے اسی طرح نماز اگر ہم پابندی کے ساتھ وقت پہ مقرر وقت پہ ادا کریں تو مزہ اسی چیز کا ہے اور اللہ پاک بھی اسی چیز میں راضی ہوتے ہیں قضا نماز کا بھی اللہ نے آسانی بنائی ہوئے طریقہ بنائے لیکن بہت مجبوری میں جب آپ فارغ ہیں اور پھر بھی آپ نماز کو وقت پہ ادا نہیں کرتے تو اس کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے تو اس لئے بس بیٹا آپ جلدی سے نماز پڑھے گا وہی کہہ رہا تھا ماما میں نماز پڑھتا ہوں پھر میں آپ کے ساتھ help کرواتا ہوں آپ نے بالکل خود سے نہیں کرنا میں آج آپ کی help کرواؤں گا چلیں جی میں بہت اس بات پر خوش ہوئی کہ اس نے میرے ساتھ help کروانی ہے اور خود سے کہا ہے نا وہ نماز پڑھ رہا ہے مجھے یہ کہ نماز پڑھ لیتا ہے تھوڑے در میں اس کا ویٹ کرتی ہوں میں بیٹھی ہوئی تھی لاؤنج میں میں نے کہا اس نے مجھے روکا ہوئے کہ ماما hold on please I will help you تو بس اب وہ میرے ساتھ لگے گا اچھا اس نے سب سے پہلے کیا کیا اس کی help کا ایک طریقہ کہ اس نے ٹی وی پہ نا رمضان مبارکہ اس طرح سے مجھے نا لوگو جو ہے نا شاید یہ گوگل سے اس نے سرچ کیا یا کھان سے کیا بچے آپ کو بتا بہت innovative چیزیں اس طرح سے کرتے رہتے ہیں اس نے ٹی وی پہ مجھے ہی کر کے دیا ہے کہ ماما بڑی پیاری سے آپ کو نا ایک وائب زائنگ میں ہی کرتا ہوں یہ اس نے مجھے ٹی وی پہ کر کے دیا ہے ساتھ ساتھ اس نے لائٹس آن کر دی ہیں سارے ٹیبل کی اب جی وہ میں ساتھ help کروانے لگے گا اور آپ اس کی help دیکھئے گا ضرور کیونکہ ہر چیز وہ کہتا ہے میں لگاؤں گا آج آج کوئی میری آپی یا آپ لوگ نہیں کریں گے آج ساری جو ہے نا آپ کے ساتھ افتاری کی setting نہ میں کرواؤں گا اچھا لگ رہا ہے نا یہ والا set up بھی بہت پیارا مجھے لگا ماشاءاللہ سے اور بچے اچھے کچھ کرتے ہیں نا تو ان کو appreciate بھی کریں اور خوش بھی ہوا کریں کیونکہ بچے جو ہے نا جب کچھ بھی کام بچے کر رہے ہوتے ہیں نا وہ دیکھا کریں ان کا چہرہ کہ وہ کتنے دل سے اور کتنی خوشی سے کرتے ہیں رمضان تو ویسے بھی خوشیوں کا اور برکتوں کا مہینہ ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا مہینہ ہے اور جب کوئی مدد بڑھ کی کرتا ہے نا تو اس بہت خوشی ہوتی ہے اب میری بیٹی بھی نماز اپنی ادا کری ہے وہ کہتے ہیں ماما میں بھی نماز پڑھ لوں پھر اس کے بعد میں بھی آپ کے ساتھ لگتی ہوں بھی یا بھی لگتا ہے تو ہم فٹا فٹ ٹیبل پہ ساری چیزیں رکھ لیتے ہیں تو اس طرح سے ہماری بڑی مزے کی نا آج افتاری جو ہے نا وہ ریڈی میڈ افتاری ہو گئی آج یہ جی بیٹا بھی رکھ رہے ہیں یہ سارے بیٹے کے ہاتھ ہیں وہ ہی رکھے گا کہتا ہم آم میں آج ٹیبل پہ ساری چیزیں سیٹ کروں اچھا وہ کافی دنوں سے نا دیکھتا تھا observe کرتا رہتا تھا کہ کس طرح سے ہم ٹیبل لگاتے ہیں آج سارا کچھ اس نے سیٹ کیا ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہی کر رہے اللہ پاک اس کو صحت دے زندگی دے اچھا بچوں کو نا ہیلپ کرنے دینی چاہیے ساتھ لگایا کریں کیونکہ بچوں کو جتنا آپ اپنے ساتھ انوال کریں گے نا بچوں کو اتنا ہی صلیقہ اتنا ہی طریقے سے ہر چیز کرنی آ جاتی ہے نا بچوں کو اگر بچہ خود کہتا ہے نا بڑھ کے کہ میں نے یہ کرنا ہے اس کو کرنے دیا کریں ضرور کرنے دیا کریں بچوں کو رہنے کا اٹھنے بیٹھنے کا چیزیں رکھنے کا اپنے گھر کو صلیقے سے رکھنے کا صلیقہ آتا ہے اچھا میں اس دن یہی پڑھ رہی تھی کہ ہم لوگ اپنی بیٹیوں کو کتنی تمیز صلیقہ سگڑپن ہر چیز سکھا رہے ہوتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو نہیں سکھاتے بس کھانا ہی سکھا ہے اس کو اور کسی قسم کی کوئی چیز نہیں آتی کہ گھر میں کیسے رہنا ہے چیزیں کیسے سمیٹنی ہیں یا گھر کو کیسے صلیقے سے رکھنا ہے کیونکہ گھر جو ہے نا وہ دو لوگوں کے ساتھ سے بنتا ہے اور دو لوگوں کے صلیقے سے صاف ستھرا اور صلیقے سے رہتا ہے نا تو یہ چیزیں اپنے بیٹے کو بھی سکھانے چاہیے ہماری افتاری جی ہو گئی ہے دن ہمیں فٹا فٹ جو ہے نا وہ ٹیبل کو کلین کر رہی ہوں کیونکہ ابھی ہمیں آج ہم لوگوں نے کھانا جو ہے وہ باہر سے کھانا جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ہم بس افتاری کریں گے افتاری کے بعد جو ہے نا وہ باہر جائیں گے تو پھر وہاں سے ہم لوگ کریں گے جی اپنی کھانے کا جی بس ہمیں ٹیبل کو فٹا فٹ کلین کر رہی ہوں لائٹس کو آف کر رہی ہوں ہم لوگوں نے آرڈر کیا لیا ہم لوگوں نے کیا کھایا ہم لوگوں نے کس طریقے سے باہر اچھا سا ایک کالیٹی ٹائم فیملی کے ساتھ گزارا ہے افتاری ہمارا یہی پلان تھا کہ گھر میں کرتے ہیں کیونکہ مجھے یہ تھا افتاری کے بعد نماز پڑھنی ہے آٹھ چاڑی آٹھ کا ٹائم ہو چکا ہے بس مجھے تو یہ ہی تھا کہ آپ کو پتہ ہے سارے ریسٹورنٹس میں آج کل افتاری جو ہے وہ بوفے ہوتا ہے تو ہم لوگ بیٹ میں تھے کہ ان کا بوفے اوور ہو جائے پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ڈینر ٹائم ہو جاتا ہے آپ پھر جو بھی اپنا جا کے خود سے آپ پرسنلی آرڈر کرتے ہیں تو وہ بڑی ایزی لی آپ کو پھر گرم گرم فریش فریش مل جاتا ہے تو ہم لوگ آئیں جی اپنی سب سے فیورٹ پلیس مجھے تو خیر ان کا اچھا مجھے اپنے گھر کے بعد میں آپ لوگوں کو پیشلے ولوگز میں بھی بتایا گھر کے بعد اگر مجھے کھانا کہیں کا پسند ہے نا تو مجھے سپائس ٹاپ کا کھانا بہت پسند ہے اب تو خیر انہوں نے جو ہے دیسی کھانے بھی ساری ڈیشز بار بی کیو ہر چیز انہوں نے اپنے نہ رکھ لی ہے کرتے ہیں یہ لوگ نا سب بس ہم لوگ آئے ہیں مینیو دیکھ رہے ہیں بچے کہہ رہے تھے آج ہم لوگ اپنا اپنا خود ڈیسائیڈ کریں گے مینیو ہر چیز تو بس مینیو اب ڈیسائیڈ ہو رہا ہے دیکھیں اب بچے کیا پسند کرتے ہیں کیا آرڈر کرتے ہیں میری بھی یہی ہوتی ہے کہ وہی چیز آئے جو بچے کھا لیں اور بچوں کی فیورٹ ہو آج کا ولوگ بھی میرا تھوڑا سا لیٹ ہو جائے گا کیونکہ ابھی ہم لوگ باہر آئے ہوئے ہیں تو میں گھر جاؤں گی پھر اس کا سارا ایڈیٹنگ کروں گی پھر آپ لوگوں کو اپنا سارا ولوگ آج کا شیئر کروں گی لیکن آپ نے ولوگ کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے کہیں سے سکپ نہیں کرنا بہت انٹرسٹنگ بہت مزے کا اور ذرا نا روٹین سے ہٹ کے سہری افتاری کی روٹین سے ہٹ کے تھوڑا سا نا میں نے اس کو آج کیا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ذرا تھوڑی سی ڈیفرنٹ ایک چیز اور ملے اور مزا آئے نا اور میں بھی انجوائے کروں اپنی فیملی کے ساتھ ویکنڈ بہت اچھا ما شاء اللہ ہم نے بڑا انجوائے کیا ہمارا آرڈر پلیس ہو چکا ہے اس کے دوران ہم لوگ گپ شپ لگا رہے ہیں بچے مستی کر رہے ہیں خیر مجھے بہت مزا آئے بڑا ہم لوگوں نے انجوائے کیا بہت اچھا ویکنڈ ما شاء اللہ اللہ پاک صحت دے میرے بچوں کو بھی آپ سب کو بھی اپنے گھروں میں اپنے حفظوں مارے میں اللہ پاک رکھیں اور صحت دے تو بس اب میں ساتھ ساتھ ان کا نا دیکھ رہی تھی افتار اور جو ہے سیری کی وہ بھی بہت اچھے انہوں نے نا اس طفح ڈیش ویز درہا چیز جو ہے وہ لانچ کی ہے تو بس اب کھانا آنے آ گیا ہے آنے والا نہیں آ چکا ہے بیٹے نے کی ہے ریپ بیٹا میرا بہت سیلیکٹیو ہے ان چیزوں میں ریپ میں نہ کوئی سوس نہ کوئی فیلنگ کچھ نہیں وہ لگواتا جسٹ چکن کی فیلنگ ہوتی ہے سیمپل پلین چکن یہ اس کا ریپ ہوتا ہے تو ہزبنڈ نے جو ہے وہ باربیکیو آرڈر کی ہے اب بیٹی کا اور میرا ابھی تک نہیں آیا میں نے سوچ رہی تھی بیٹے کو جو ہے اس کو شروع کروا ہوں تاکہ وہ گرم گرم ہے وہ اپنا سٹارٹ کرے آپ کو بتا ہے گرم گرم ہی چیز اچھی لگتی ہے مجھے تو خیار ذرا سی تھنڈی چیز ہو جائیں تو مجھ سے نہیں کھائی جاتی تو کوشش کریں کہ گرم گرم چیز کھایا کریں کیونکہ آج کل ابھی بھی آپ کو اندازہ ہے کہ گلے کتنی جلدی خراب ہو رہے بیٹے کا ڈرنک آ گیا ریڈ صحیح ریڈ کلر والا ڈرنک بڑا خوبصورت بیٹی کا ڈرنک بھی آ گیا اچھا مجھے ڈرنک کے نام نہیں اتنے پتا ہوتے بچوں کو بہت سمجھ ہے بہت پتا ہے آج کل میں ڈرنک خود بھی آوائیڈ کر رہی میرے ہزبنڈ بھی آوائیڈ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں گلے کی کافی تکلیف ہے مجھے بھی ابھی تک سٹل رہ رہی ہے میرا بھی آ گیا ہے جی ٹیراغون سٹیک میں نے آرڈر کیا ہے اور یہ مجھے بہت پسند ہے بہت پسند ہے جب بھی میں سپائس ٹپ جاتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے میں اپنی سٹیک ضرور منگواؤں چکن ٹیراغون سٹیک ان کی کمال کی ہے اگر آپ سرگودہ میں رہتے ہیں اور میرے ولوگ کو دیکھتے ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزے کی ہے بیٹی کا جو ہے وہ بھی میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں اس نے آئی ٹھنگ جو ہے بار بی کیو پنینی یہی میں بھی اس کی تھی بار بی کیو پنینی وہ اس نے آرڈر کی اور اچھی دیکھیں نا بڑی ہیوچ قسم کی تو بیٹی یہ کہتی کہ مجھ سے شیئر کریں میں نے کہا سب نے اپنا اپنا آرڈر کیا اور کسی نے کسی کا شیئر نہیں کر سکنا کیونکہ آلریڈی ہم لوگ افطار کی ہوئی تھی اب اپنا اپنا کھانا کھاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اگر آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ تھا میرا آج کا ولوگ فلی آپ کو پسند آیا ہوگا اب میرا جی کافی کا ٹائم آ گیا ساتھ میں ہم نے موس کیک آرڈر کیا میٹھے کے ساتھ میٹھی میٹھی سیری اور افطاری کے ساتھ آپ سب کو اللہ پاک دھیر ساری خوشیاں دیں یہی میری دعا ہوتی ہے ہمیشہ سب کے لئے آپ سب نے بھی مجھے اپنی دھیر ساری نیک دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور اسی طرح میں آپ لوگوں سے اپنے نینے ولوگ شیئر کرتی رہوں گی ڈیفرن 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 روٹین شیئر کرتی رہوں گی اللہ پاک آپ خوش رکھے عباد رکھے اللہ حافظ